پی پی سیون پنڈی کی نشست پر دوبارہ سے گنتی نہیں ہو رہی اس سیٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ نے پورا پورا زور لگایا اس سیٹ پر اور اس کو حاصل کیا اس سیٹ کا ریزلٹ سب سے آخر میں آیا اور سترہ کو الیکشن تھے اور اس کا ریزلٹ اٹھرہ تاریخ کو آیا پی ٹی آئی کا امیدوار پانچ ہزار کی لیڈ سے آگے جا رہا تھا لیکن ایک دم سے نون لیگ نے مل ملا کر یہ ریزلٹ ایک دم روک لیا اور جب ریزلٹ آیا تو پتا چلا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار پچاس ووٹوں سے ہار گیا ہے اور نون لیگ کا جو امیدوار تھا جو پہلے پانچ ہزار ووٹوں سے پیچھے تھا وہ پچاس ووٹ اوپر لے گیا اور جیت گیا جس کے بعد پی ٹی آئی امیدوار نے یہ ہار تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ میں مان نہیں سکتا یہ ریزلٹ آیا ہے جس کے بعد انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی اور اس کو ایکسپٹ تو پہلے کر لیا گیا لیکن اب اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا اور اس پر ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی کیونکہ اکثر سسٹم بٹھا کر دھاندلی کی جاتی ہے باقی نشستوں پر اس لیے دھاندلی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کے لوگ پولنگ سٹیشن سے باہر ہی نہیں نکلے تھے جب تک ان کے ہاتھ میں ریزلٹ نہیں دیا جاتا تھا تک وہ وہاں سے نہیں نکلتے تھے لیکن راول پنڈے کی نشست میں تھوڑی سی لاپرواہی ہو گئے پی ٹی آئی سے اور وہ سیٹ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی اب حرون رشید جو کہ پاکستان کے سینئر صحافی ہیں انہوں نے اس پر بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ سیٹ پر دوبارہ گنتی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ سابق آئی ایس آئی چیف زہیر الاسلام ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دوستو کہ زہیر الاسلام نے عمران خان کی الیکشن کیمپنگ کی تھی اور اس پر کافی شور بھی مچایا تھا سابق آئی ایس آئی چیف اب عمران خان کی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور زہیر الاسلام کو نون لیگ بلکل بھی پسند نہیں کرتی اور نون لیگ کی ہی وجہ سے انہوں نے آئی ایس آئی چیف کے عہدے سے استیفہ بھی دیا تھا اور پھر ریٹائرمنٹ اختیار کر لی تھی اب نون لیگ نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا تھا کہ یہ سیٹ تو اب ہر حال میں جیتنی ہے کیونکہ اس میں زہیر الاسلام پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے تو ان کی نفرت میں انہوں نے اس سیٹ پر دھاندلی کی ہے آپ کا کیا خیال ہے دوستو کیا واقعی زہیر الاسلام ہی وہ وجہ ہیں جس وجہ سے انہوں نے اس حلقے میں دھاندلی کی اور یہ سیٹ اپنے نام کر لی